نامور پاکستانی ادھاکار فردوس جمال کا کہنا ہے کہ مہرہ خان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب انہیں ہیروینوں کے نہیں بلکہ ماں کے کردار کرنے چاہیے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پاکستان ٹی وی فلم اور ٹھیٹر کے مایاناز ادھاکار فردوس جمال حال ہی میں نیجی ٹی وی سے نشر ہونے والے فیصل قریشی کے شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے ادھاکارہ ماہرہ خان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نزدیک ماہرہ خان ہیروین بننے کے لائک نہیں ہے پھر دوست جمال نے کہا اگر میری بات کسی کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ماہرہ خان کو اب ہیروین کے کردار ادا کرنے چاہیے ماہرہ خان موڈل ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہ تو ایک اچھی ادھاکارہ ہیں اور نہ ہی ہیروین دوست جمال کی اس بال پر میزبان فیصل قریشی معنی خیز انداز میں مسکرا دیئے پھر دوست جمال نے ماہرہ خان کی عمر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ماہرہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس عمر میں ہیروینیں نہیں بلکہ ماں کے کردار گئے جاتے ہیں شو کے میزبان فیصل قریشی نے کہا کہ ماہرہ کی کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی میری دعا ہے کہ ماہرہ کی اس سال تو کوئی فلم ہٹ ہو کیونکہ ماہرہ کی اب تک جتنی بھی فلمیں آئی ہیں چاہے وہ ورنہ ہو یا سات دن محبت ان کوئی بھی باکس آفیس پر خاصی کمیابی حاصل نہ کر سکی واضح رہے کہ فردوست جمال کا شمار پاکستان کے منچے ہوئے اداکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے واریس لنڈا بزار اور پیارے افزل جیسے ڈراموں میں اداکاری کے جہور دکھائے ہیں اس سے قبل اداکارہ میرا نے والی وڈ کنگ شارو خان کی فلم رئیس کے حوالے سے کہا شارو خان نے اپنی فلم میں ماہرہ خان کو کاش کیا لیکن ماہرہ اس قابل نہیں تھی ماہرہ نے اس فلم میں کام کیا اور پھر انہوں نے بھارت اور پاکستان کے بارے میں بات چیز شروع کر دی میرا نے کہا جب میں بھارت میں کام کرتی تھی اس وقت میں پاک بھارت تعلقات کے بارے میں ہمیشہ مصبت اور اچھی باتیں کہتی تھی اور دونہ ممالک کی اچھی چیزوں کو نمائع کرتی تھی لیکن ماہرہ خان کی کوئی کلاس نہیں اداکارہ میرا نے مزید کہا جب میں بھارتی سوائد خانے گئی اس وقت وہاں موجود لوگوں نے ماہرہ خان کے بیان کے بارے میں بات کی اور کہا ہم آپ کو ویزا جاری نہیں کر سکتے میں نے ان سے درخواست کی کہ ماہرہ نے جو کچھ کہا اس کی وجہ سے میرا ویزا کیوں روکا جا رہا ہے شارو خان نے ماہرہ کو اپنی فلم میں تو کچھ کر لیا لیکن انہوں نے ماہرہ کو یہ نہیں سکھایا کہ میڈیا کے سامنے کیسے بات کرنی چاہیے میرا نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں ماہرہ خان کی گلتیوں پر معافی مانگتی ہوں اور تمام آرٹسٹ اور فنکاروں سے درخواست کرتی ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو دوستانہ بنائے واضح رہے کہ فلم رئیس کی ریلیس سے قبل ماہرہ خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ ہمیں انڈیا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ہم بولی وڈ نہیں ہیں حالانکہ یہ ویڈیو دوہزار گیارہ کی تھی لیکن فلم رئیس کی ریلیس سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی دوستو آپ نرائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ